اس سے یہ ہوتا ہے کہ فش اچھے طریقے سے دھل بھی جاتی ہے اور جو سمیل وغیرہ ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اب ہم تھرڈ سٹیپ کریں گے جس میں ہم لوگوں نے ایک فائن سا پسٹ بنانے نا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ دو سپن ادرک لیں گے دو سپن لیسل لیں گے تین سے چار جو ہم لوگوں نے ہری مرچے لینی ہے اور تین سے چار جو لیمان ہے ان کا جوس جو ہے وہ نکال کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ایک فائن سا پسٹ جو ہے وہ اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے then ہم تھرڈ سٹیپ کریں گے جس میں ہم نے پسٹن ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سالے مرچ یہاں پہ سکر دینے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کوٹا زیر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ فشت لینے ہیں اس کے اوپر ہم نے سالے پاورڈر بنایا ہے وقتہ سپائسز کے ساتھ وہ سالے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اور ڈالنے کے بعد ہم نے اس کلر میدہ بھی ایڈ کرنا ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اس طرح ہم پاورڈر جو اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر ہم وہ پسٹ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس طرح لگے گا کہ یہ مکس نہیں ہوگا مطلب کی پاورڈر کی فارم میں پر آپ جب اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے یہ مسالے کی فارم میں بن جائے گا مطلب کی ہیں